السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ تو میں محمد نشیم خان ناجستان سے میرا سوال تھا کی کیا جکات کے پیسو سے دنیا کی تعلیم میں لگا سکتے ہیں گا جیسے جکات فاؤنڈیشن جیسے چلتے ہیں دنیا کی جیسے پڑھائی ہے کمپیٹیشن بغیر ہے یا پھر کوئی بھی پڑھائی ہے اس میں ہم لگا سکتے ہیں گا دنیا کی پڑھائی میں جکات فاؤنڈیشن منا سکتے ہیں گا یہ زکاة کا پیسو اس میں لگا سکتے ہیں گا میرا یہ سوال ہے یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا پوچھنا یہ ہے کہ کیا دنیاوی تعلیم کے لیے زکاة کا پیسو لگا سکتے گی نہیں تو دیکھئے زکاة کا تعلق مال سے ہے اور مال سے متعلق اسلام کے جو بھی معاملات ہیں اللہ رب العالمین نے ان سارے معاملات کو خود اپنے انڈر میں لے کے بیان کیا ہے جیسے زکاة کا مسئلہ وراثت کا مسئلہ یہ دونوں مسئلے ایسے ہیں جو مال سے جڑے ہیں اس لئے اللہ رب العالمین نے دونوں مسئلوں کو قرآن میں بیان کر کے وہ معاملات کلیل کر دی جہاں پہ اختلاف ہو سکتا تھا شکوک و شباعت ہو سکتے تھے کیونکہ مال کے مسئلے میں ایک انسان کا جو نفس ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس کے امکانات رہتے ہیں کہ شیطان کے باقاوے میں آ جائے اچھے اچھے لوگ مال کے مسئلے میں فسل جاتے ہیں اور وہ راہ راست پر باقی نہیں رہ پاتے ہیں اس لئے اللہ رب العالمین دیکھے وراست کا مسئلہ حالانکہ وراست کا مسئلہ وہ نماز روجہ وغیرہ کے نہیں ہے پرابٹی کا مسئلہ پھر بھی اللہ تعالی نے خود سورہ نسو میں تفصیل سے بیان کیا زکاة کا مسئلہ دیکھ لیں اللہ رب العالمین نے یہ تو نبی کے حوالے کیا کہ نبی بتائیں کب زکاة واجب ہوگی فرض ہوگی کس سے لینا ہے کتنا لینا ہے لیکن زکاة کہاں خرش کرنا ہے یہ اللہ رب العالمین نے خود بیان کیا اللہ تعالیٰ نے خود وہ آٹھ مسارف گناہ دیئے جن میں زکاة خرش کرنی ہے یہ اللہ نے آٹھ کیوں گناہے اسی لئے گناہے تاکہ ہم اور آپ بیٹھ کے دن رات یہ استحادات نہ کریں یہاں بھی لگا دو یہاں بھی لگا دو وہاں بھی لگا دو آپ جارہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں زکاة کا کوئی مسئلہ تفصیل سے بیان نہیں کیا لیکن یہ بات اللہ نے پوری تفصیل سے بیان کی ہے کہ اس کو آٹھ جگہوں پر خرش کرنا ہے یہ ہے کہ آدمی منمانی نہ کرے اور یہ مال جن مستحقین کا ہے ان تک پہنچ جائے ایسا نہ ہو کہ کوئی اور کھائے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان دونوں مسئلوں میں ویراست میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا وہاں بھی اور زکاة کہاں خرش کرنی ہے وہاں بھی ہم اور آپ اور اچھے خاصے دیندار لوگ بہت زیادہ منمانیہ کرتے ہیں اپنی مرضی چلاتے ہیں ویراست میں بھی دوسروں کے حقوق کھا کے بیٹھے ہیں اور ساتھ میں حج بھی ہو رہا ہے نماج پڑھ رہے ہیں تاجت پڑھ رہے ہیں تراوی پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن دوسروں کے حقوق بیٹھ کے کھا رہے ہیں یہی معاملہ یہی صورتحال زکاة میں بھی بنی ہوئی ہے کہ زکاة کہیں سے بھی اصولیں گے اور کہیں بھی لگائیں گے کوئی فکر نہیں ہے ذرا سا بھی خوف نہیں ہے کہ یہ زکاة کا مال ہے کسی اور کا حق ہے اس کو ہم یہاں لگا رہے ہیں اللہ کیاں کہا جواب دینا پڑے گا تو یہ جو آپ نے ذکر کیا دنیاوی تعلیم تو یہ ان آٹھ مسارف میں سے نہیں ہے جس میں اللہ رب العالمین نے زکاة خرج کرنے کے لئے کہا ہے بلکہ دیکھئے اگر کوئی آدمی غریب ہے پہلا مسرف کیا ہے زکاة کا فقرہ مساکین جو شروع میں اللہ نے ذکر کیا تو اگر کوئی غریب ہے وہ پڑھائی کر رہا ہے وہ مستحق ہے آپ جا کے اس غریب کو دو لیکن تعلیم کے نام پر اور بھی فر زکاة اس کی کوئی گنجائش نہیں قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے احادیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن میں جن چیزوں کا ذکر ہے آپ زکاة صرف وہیں لگا سکتے اس کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی نئی مد نہیں کریٹ کر سکتے تعلیم علم اس طرح کی کوئی مد اللہ نے ذکر نہیں کیا یہ آٹھ اللہ نے ذکر کیا مقصد صرف یہ کہ ان آٹھ کے علاوہ کہیں اور نہ جانے پائے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج فقراء مساکین بلبلہ رہے وہ بھوک سے گریبی سے تڑپ رہے ہیں وہ اپنی بیماریوں کا علاج نہیں کرا پا رہے ہیں گھر بار جو کچھ ان کے پاس تھا سب کو بیچنا پڑا رہا ہے لیکن اچھے خاصے دیندار اور اپنے آپ کو دین کا خادم کرنے والے زکاة کے ساتھ اتنا بڑا کرپشن اور زکاة کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کہ کسی کا حق اٹھا کے کسی کو دے رہے ہیں تو جتنے لوگ بھی تعلیم کے نام پر زکاة فنڈ چلاتے ہیں اور فرض زکاة لے جا کے وہاں پہ لگاتے ہیں ان کو اللہ کیاں جواب دینا پڑے گا اللہ نے زکاة کی جو مدے متین کی ہیں صرف وہیں آپ زکاة دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آٹھ چیزوں کے علاوہ کوئی نوی چیز آپ اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے ہیں ہاں یہ بات ہے کہ آپ نے کسی غریب کو دیا مسکین کو دیا اب اس کی مرضی وہ پیسہ تعلیم پہ لگا رہا ہے کہیں بھی لگائیے اس کا کام ہے لیکن آپ کو اس کو دینا ہے غریب کو دینا ہے یا پھر یہ جو آٹھ مدیں یہاں پہ آپ کو دینا ہے اپنی طرف سے اسکول کالج میں نہیں باتنا آپ کو بلکل نہیں اللہ نے جہاں جا دینے کے لئے کہا آپ وہاں دیجئے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی غریب ہے اپنی فیسٹ نہیں جمع کر پا رہا تو آپ جا کے اس غریب کو دیجئے کوئی غریب ہے پڑھائی کرنا چاہتا ہے کچھ کرنا چاہتا نہیں کر پا رہا تو جا کے آپ اس غریب کو دیجئے چھوٹا بچہ اس کے ماں باپ کو دیجئے وہ اپنی بچوں کی دیکھ بھال کرے گا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن اپنی طرف سے کالج بنائے انیورسٹی بنائے یہ سب بنائے زکاة کے پیسے سے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں ایک بات واضح کر دوں کہ زکاة نفلی صدقات کو بھی کہتے ہیں نفلی عطیات کو بھی کہتے ہیں ایک بات ہے عام طور سے اس زکاة کا تو اللہ نے تیہ کر دیا آٹھ مصرف آپ اس زکاة کے مال کو ان آٹھوں سے ہلا نہیں سکتے ایدھر ہو دن نہیں کر سکتے صرف اور صرف وہ آٹھ جگہیں اس کے علاوہ کوئی نوی جگہ نہیں ہے یہ اچھی طرح سے مائن کر لیں اور کسی کے باقاویں میں نہ آئیں اور جو لوگ بھی ادارے کھول کر ٹرسٹ کھول کر کچھ بھی کھول کر بہتلمال کھول کر کچھ بھی کھول کر لوگوں سے پیسہ لے کر کہیں بھی جھوک رہے عوام کو ہشیار رہنا چاہیے اگر ایسے لوگ ٹھیک تیرے سے کام کر رہے ہیں زکاة کو ان کی صحیح مدوں میں پہنچا رہے ہیں تب تو ان کے ساتھ تاؤن کرنا چاہیے لیکن اگر وہ مال لے کر اللہ کے بتائے ہوئی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اللہ نے آٹھ جگہیں بتائی ہے اور یہ نو دس بارہ تیرہ پتہ نہیں کتنی جگہیں بنا رہے ہیں ایسے لوگوں کو زکاة نہیں دینا چاہیے اللہ تعالیٰ قیامت کی دن آپ کو پکڑے گا آپ کو حساب دینا پڑے گا اس لئے اچھی طرح ذہن میں رکھیں زکاة وہیں جانا چاہیے جہاں اللہ نے کہا ہے آپ کیوں دنیا بھر کی بحیثیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے بہت کلیر طرف سے کہہ دیا زکاة کس کو دینا ہے تو انہی کو زکاة دیجئے اور اگر نفلی صدقہ کوئی دے رہا ہے ایسے ڈونیشن دے رہا ہے عطیات دے رہا ہے وہ ڈھائی فیصلہ زکاة نہیں ایسے دے رہا ہے تو اس کے لئے آپ بیت المال بنائیے ٹرسٹ بنائیے جو بنانا بنائیے اس کو تعلیم پہ دیجئے اس سے اسپتال بنائیے کالج بنائیے جو کرنا کیجئے کوئی مسئلہ نہیں تو عام جو صدقات ہیں عام جو خیرات ہیں نفلی خیرات ہیں اس کے لئے آپ آزاد ہیں کسی تعلیم کے لئے دیں کسی بھی چیز کے لئے دیں اس کے لئے آپ آزاد اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو فرزکاة ہے اس فرزکاة کی مدیں اور اس کے مسارف محدود ہیں limited ہیں ان سے زیادہ ان کا استعمال کہیں اور نہیں ہو سکتا آپ سوچئے کہ آج کے دور میں دعوت و تبلیغ دین کا کام کرنا دین کی اشاعت کرنا اس کام کے نیک ہونے میں کسی کو شک ہے لیکن اہل علم کا اختلاف اس بات پر بھی ہے کیا یہ کام ہم زکاة کے پیسے سے کر سکتے ہیں علماء میں ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے زکاة کے پیسے سے کر رہے ہیں لیکن وہیں پر علماء میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے زکاة کے پیسے سے آپ دعوت کا کام بھی نہیں کر سکتے شیخ علبانی رحم اللہ کا نام بھی ان میں شامل ہے تو شیخ علبانی رحم اللہ اور بہت سارے علماء اور بہت سارے عماء اس بات پر متفق ہے بلکہ پرانے زمانے میں آپ دیکھیں تو آپ کو ڈھونڈے سے بھی کوئی نہیں ملے گا یہ کہتا ہو کہ آپ زکاة کے پیسوں سے دین کا کام کر سکتے ہیں اور آج کے دور میں بعض علماء کا یہ قیاس ہے وہ جو فی سبیل اللہ والی مد ہے اس پر ان لوگوں نے قیاس کیا ہے کہ چلو آپ دعوت کیلئے بھی یہ پیسہ لگا سکتے ہو لیکن ڈائریکٹ قرآن کی دلالت اس پر نہیں ہے لوگوں نے اس کو قیاس کر کے اس میں شامل کیا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں یہاں پہ کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے لیکن آپ کو آگاہ کر رہے ہیں متنبع کر رہے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے بارے میں بھی اہل علم کا اتفاق نہیں ہے تو پھر یہ تعلیم اور یہ ساری چیزیں اب زبزتی اس میں گھساتے جانا ہے زکاة یہاں بھی دے تو یہاں بھی دے تو یہاں بھی تو پھر اللہ رب العالمین نے کیوں آٹھ چیزیں بتائیں کیوں بتائیں اللہ رب العالمین آٹھ چیزیں اگر ہم آزاد تھے کہ جہاں چاہے اس کو خرچ کرتے تو تو یاد رکھیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں اللہ نے جو آٹھ چیزیں بتائیں ان سے ہم باہر نہیں نکل سکتے اس لئے ہمیں زکاة انہی مدوں میں دینا چاہیے یا اگر آپ کسی ادارے کسی تنظیم کسی بیت المال کسی کے حوالے اگر آپ زکاة کر رہے ہیں تو ان کے حوالے آپ زکاة کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ان کو اچھی طرح سے پرکھ لیں تفتیش کر لیں کہ یہ لوگ یہ زکاة کو صحیح جگہوں پر پہنچا رہے کی نہیں اگر وہ لوگ صحیح جگہوں پر نہیں پہنچا رہے اور اپنی طرح سے بنائی ہوئی نئی نئی جگہوں پر پہنچا رہے تو ایسے لوگوں کو زکاة نہیں دینا چاہیے اور آخر میں فید ورہا دوں کہ اگر فرض زکاة نہیں ہے بلکہ نفلی صدقہ خیرات ہے عام اتیات ہیں جنرل ڈونیشن ہے تو پھر ایسے پیسے کو آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں اس کے لئے کوئی پابندی نہیں ہے وہ کام نیک کام ہونا چاہیے اچھا کام ہونا چاہیے کسی کی مدد کر دیں کسی بھی طریقے سے حتیٰ کہ کوئی مالداری ہے اس کو بھی آپ اگر سپورٹ کر دیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ نفلی صدقہ خیرات ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے اس میں اس کی کوئی حد اللہ نے نہیں بتائی ہے آپ کہیں بھی خرش کر سکتے ہیں لیکن جو فرض زکاة ہے اس کی مدد محدود ہے فرض زکاة کو ان کے علاوہ کہیں اور خرش نہیں کر سکتے امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوئی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں